اسلام علیکم ایڈیو 402 کیورکلم ڈیویلمنٹ سپرنگ 2021 جیٹی پی آئیڈیا سلویشن ڈانٹ کوپی پیسٹ اگر آپ اسی سلویشن کو ایڈیو کپی پیسٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس کپی پیسٹ والا مسئلہ جب پلیجریز والا مسئلہ آ سکتا ہے تو اس سلویشن میں آپ نے کچھ چینجز جو ہیں وہ آپ نے لازمی کرنی ہے اس جیٹی پی کے آپ کے پاس ٹوٹل مارکس ٹین ہے اور اس کے جو سٹارٹنگ ڈیٹ ہے وہ آپ کے پاس جون ٹین ٹو تھوزنڈ ٹوئنٹی وان تھرسڈے اور اس کے جو آپ کے پاس کلوزنگ ڈیٹ ہے وہ تھرسڈے جون سیون ٹین ٹو تھوزنڈ ٹوئنٹی وان اسٹیٹس اس کو اپن ہے مطلب یہ اپن ہو چکی ہے آپ اس کو سمٹ آئیس کا کوئسن جائے وہ دیکھ اس کو سمٹ وغیرہ کروا سکتے ہیں اس کے بعد کوئسن ٹیٹل کیا ہے سورس آف انفرمیشن کی انفرمیشن کے جو سورسز ہیں انفرمیشن وہ کیا امپورٹنٹ ہے ان کی کیا امپورٹنٹس ہے کوئسن ڈسکریپشن ڈیئر سٹوڈنٹس گریڈڈ ڈسکریشن بورڈ فار کیورکلم ڈیوائلمنٹ ویل بی اوپن یہ اوپر ڈیئرڈ میرشن کی چکی ہے تو کوئسن کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو اس کے جو انسیکشن ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ آپ کا جو کمیٹس ہے وہ وان فیفٹی ورڈ سے ٹو انڈر ورڈ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو آپ نے انسیکشن کو بھی لازمی فالو کرنا کوئسن کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹری انڈر جو فور انڈر تھا لیکن جی ٹی بی کا جو موسٹ سلوشن جو انسر ہوتا ہے آپ کے پاس صرف ٹو انڈر تاک ہوتا ہے اس سے زیادہ آپ کے پاس انسر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اس کے جو آپ کے پاس پرسنٹیج ہے فائی پرسنٹیج ہے اس کی جانے کے ہنڈر میں سے جی ٹی بی کے جو ہیں وہ فائی مارکس ہیں تو یہ موسٹلی ایک سبجیکٹ کی ایک جی ٹی پی ایک سمیسٹر میں آتی ہے تو اگر آپ اس کو اچھی طرح سمیٹ کرواتے ہیں تو آپ کے فائی مارکس جو آپ کو ازلی آسانی کے ساتھ فائی میں سے فور مارکس یا فائی اور فائی بھی آپ کو مل سکتے ہیں relevant and original ideas written in correct English will be highly appreciated کہ اگر آپ نے اچھی انگلیش لکھی ہوگی اچھی سنٹینٹس آپ نے بنائے ہوں گے ideas آپ نے original create کیا ہوں گے تو آپ کو اچھی انگلیش کی وجہ سے آپ کو اچھے مارکس جائیں وہ مل سکتے ہیں post your comments on GDP and not on regular آپ نے اپنے سبجیکٹ کی جو جیدر آپ کے پاس قویز assignment وغیرہ شو ہوتی ہیں در جی ڈی بی والے option میں آپ نے جانا ہے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو نیچے left پہلے آپ وہاں کلک کریں گے تو آپ کو view کا option ہے ذرا view پہ کلک کریں گے تو آپ کو left side پہ post message کا option ہے ادھر آپ نے جا کے کیا کرنا آپ نے سامیٹ کروانے تو نیچے والے یہ دونوں جو انسکشن ہیں یہ آپ کے پاس وہی ہیں جو آپ کے assignment میں موجود ہوتی ہیں کوشن آپ کے پاس ہے وائے دینیڈز آف لرنر ادھر سے آپ اس کا جو ہے نا اس کی سٹائل جو ہے اس کی رائٹنگ سٹائل فونڈ سٹائل چینج کر سکتے ہیں جلتے ہیں وائے دینیڈز آف لرنر ایز آسورس فار ایڈوکیشنل اپجیکٹیو آر ایمپورٹن یعنی کو اس کو نیڈز جو ہے اس کی لرنرز کی اس کا جو سورس ایڈوکیشنل اپجیکٹیو اس کے لئے کیوں اہم ہے اس کے لئے کیوں زیادہ ایمیت کے حامل ہے یہ آپ نے موسٹ لیدر ایڈوکیشنل اپجیکٹیو اس کے بارے میں بتانا تو اس لئے سورس کے بارے میں ہوگایا تھا ہمارا ٹاپک یہ ہے یعنی کہ اس نے جو سورس آف انفرمیشن تو ایڈوکیشنل ایڈوکیشنل اپجیکٹیو کیا چیزیں ہیں اب اپجیکٹیو میں پہلے میں بتاتا چلوں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں تو اپجیکٹیو انفرمیشن سکلز آ جاتے ہیں اٹیٹیوڈ آ جاتا ہے انٹرسٹ اس میں آ جاتا ہے that could be developed through a particular topic or subject taken up in classroom تو اس کے بعد اس کی ایڈوکیشنل اپجیکٹیو کی قیمیت ہے اپجیکٹیو اور ایڈوکیشنل اپجیکٹیوز are important to guide students as they work through the course and to access their learning progress تو یہ اس کی نیڈز ہے اس کی ضرورت ہے اس لئے یہ important ہے کہ یہ ہمارے پاس guide کرتے ہیں کہ ان کو students کو پورے کورس کے دوران اور اس کی learning progress کو assess کرتے ہیں ایڈوکیشنل اپجیکٹیوز are required for session to eligible for continue education ایڈوکیشنل اپجیکٹیوز are straight man that clearly describe what the learner will know are able to do as a result of having attended on educational program and activity excellent educational objectives provide a guide for students when reviewing materials and preparing for assessments educational objectives are most powerful if they are actionable and measurable educational objectives all so play an important role after the instruction has been designed educational objectives describe what learners will be able to do upon completion of a course or instructional unit اس کے بعد ایڈوکیشنل کے بارے میں جو آخری لینٹ میں لے کیا ایڈوکیشنل اپجیکٹیوز are policies statements of children and provides foundation of the entire education structure the educational objectives are expressions of what a teacher hopes his or her students can accomplish as a result of his or teaching ویڈیوز are required for the instruction اپنی طرف سے کوئی سینٹینٹس ڈیل کر دیں کوئی سینٹینٹس اپنی طرف ایڈ کر لیں تو اس طرح آپ نے اس میں آپ چینجنگ جو ہے وہ لازمی کروانا ہے اس میں آپ کے پاس کوئی ایکسٹر ڈیوہ جو ہے وہ نہیں ہوتا تو آپ نے اس کو سینٹین جون تک یا اس سے پہلے پہلے آپ نے اس کو لازمی کروانا ہے